یو اے ای نے نفرت سلانے والوں کے خلاف ایک سخت قانون پارٹ کیا ہے یا یوں کہیں کہ یو اے ای میں رہ رہے اندبکتوں کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں کیونکہ اگر دیش میں کوئی گھڑنا ہوتی ہے یا مسلمانوں کو بدی بدی گالیاں دی جائیں یا یوں کہا جائے کہ مزدوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اندبکت اسے بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان پوسٹوں کو شیئر کرتے ہیں اب ایسا کرنا اندبکتوں کو بری طریقے سے بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ ایک ایسا قانون جو ہے یو اے ای نے بنایا ہے نفرت فلانے والوں کے خلاف کہ سات سال کی کم سے کم سزا ہوگی یا پانچ لاکھ یا ڈھائی لاکھ کا ضرمانہ آپ کو دینا ہوگا اور یہ قانون بنائے جانے کے بعد جو ہے تمام لوگوں کی پرتکریائے بھی آنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے حالی میں دیکھا کہ ترپورا میں جس طریقے سے ہنسہ ہوئی اور اس ہنسہ کے خلاف یو اے کی شہزادی لگتار جو ہیں ٹوٹ پہ ٹوٹ کر رہی تھی پوری دنیا کے لوگ جو ہیں اس نفرت کے خلاف ایک سوال کر رہے تھے کہ آکرکار یہ نفرت کو بڑا وقت کیوں دیا جا رہا ہے اور بار بار ڈھنکے کی چوٹ پہ دبائی کی شہزادی جو ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے دیش میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور ہمارے دیش میں سبھی دھرموں کو اپنے طریقے سے اپنے دھرم کی آزادی منانے کا ادھکار ہے جب تمام چیزیں یہ سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی تھی تو یو اے گورنمنٹ نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ایک کڑا قانون نفرت فیرانے والوں کے خلاف بنا دیا ہے کیا وہ قانون ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا پر اس سے پہلے ایک اپیل اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل آئیکن دبائیے تاکہ نئے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ساجک کی جا سکے اگر یہ ویڈیو انسٹا ٹویٹر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو انسٹا ٹویٹر پر ہمیں فالو کیجئے اور فیس بک پر پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اب کیا قانون بنایا گئے ہیں کیا لوگوں کی پرتکریائے آ رہی ہیں ایک بار اس پوری ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں سیوک طرم امیرات یو اے کے قانونی ادھکاریوں نے چیتاونی دی ہے کہ اگر کسی دھرم بھی کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی تو اپراد کے لیے دند لگایا جائے گا یدی اس کا کوئی نیواسی سامپردائی گھرنا اور بھیدباو میں پایا گیا تو راجے لوگ ابی یوجن نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک ٹوئٹ کے مادیم سے دھرم کی مانہانی کے اپراد کو اسپسٹ کیا ابی یوجن پکش نے بتایا کہ بھیدباو اور گھرنا کا مقابلہ کرنے پر 2015 کے سنگیے ڈگری قانون سنکھیا 2 کے انوچھے 4 کے انوصار جو کوئی بھی نم لکھت میں سے کوئی بھی کارے کرتا ہے اسے اپرادی مانا جائے گا اشواریہ ستہ کے پرتی اپمان اپماننا یا انادر دکھانا کسی بھی دھرم یا اس کے کسی بھی انوستان یا پویتر چیزوں کا اپمان کرنا چنوٹی دینا بدنام کرنا یا ہنسا یا دھمکی سے لائسنس پرابط دارمک انوستانوں یا سماروں کو بادھت کرنا یا روکنا کسی بھی پویتر گرنٹ کو نش کرنا یا اپویتر کرنا یا اپمان کرنا دوتو یا ان کے جیون ساتھی پریوار یا ساتھیوں میں سے کسی ایک کا بھی اپمان انادر یا بدنامی کرنا پوچا استلو قبرستانو یا قبرو اپکرنو یا ان کی کسی سامگری کی پویترتا کو نش کرنا نقصان پہنچانا یا اپویتر کرنا ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ UAE سبھی دھن سمہوں کے لوگوں کو سرکشا کی گیارنٹی دیتا ہے اور تدہ انوصار اصحی شونتا یا دھارمک گھرنہ کے کرتوں کو دنڈت کرتا ہے اور انوچیت پانچ میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کے انوچھے چار آئٹم ایک اور چار میں نردھارت کسی بھی کارے کو کرتا ہے اسے کم سے کم سات سال کی سزا جیل میں ڈال دیا جائے گا پانچ لاکھ کا جرمانہ یا پھر دو لاکھ کا جرمانہ لگے گا ٹویٹس سماج کے سدسوں کے بیچ کانونی سنسکرتی کو بڑھانے اور کانونوں کے بارے میں جن جاگرکتہ کے اسطر کو بڑھانے کے لیے پوچٹ کیے گئے تھے جو کانونوں کی اجیانتہ کے پرنام سوروپ اولنگن کی در کو کم کرنے میں یوگدان دیتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ سیوت عرب امیرات میں بھارتیے سمودائے نے سومبار کو رازدھانی اور کھاڑی دیش کے دوسرے سب سے ادھک آبادی والے شہر ابودھاوی میں گیر مسلمانوں کے لیے احتیحاسک نئے ناغرک کانون کی سرہانہ کی جسے بنائے رکھنے کے ادھک دیشے سے امیرات دوارہ پیش کیا گیا ہے ایک چھیتریے واریچے کیندر کے روپ میں اس کی پرتسپردہ میں بڑھت اور پرتیبھا اور کوشل کے لیے سب سے آکرشن گنتبوے کے روپ میں اُبھر کر سامنے آیا ہے ابودھاوی امیرات کے شہسک کے روپ میں راشترپتی شیخ خلیفہ بن زائد النایم نے رویبار کو ابودھاوی میں گیر مسلمانوں کے لیے ویقتیگت استطیق کے ماملوں کو وینیمیت کرنے کے لیے ایک قانون جاری کیا تاکہ ویقتیگت نردھارن کے لیے ایک لچیلا اور انت نیایک تنتر پردان کیا جا سکے گیر مسلمانوں کے لیے استطیق ویواد آدھارک WBM سمچار ایجنسی نے بتایا کہ یہ نیرنے جو دنیا میں اپنی طرح کا پہلا ہے پرتیبھا اور کوشل کے لیے سب سے آکرشن اس طلو میں سے ایک کے روپ میں امیرات کی استطیق ویشفیت پرتیسپرتہ کو بڑھائے گا نیڈای اپرتکریہ ویقت کرتے ہوئے انٹرنیشنل پبلشنگ سیلز مینجر اسپیتہ شرما نے اسے ہم میں سے ان لوگوں کے لیے ایک اوشفاسلی اشارہ کہا جو یو اے کو گھر کے روپ میں سوچتے ہیں دوبائی میں رہنے والے شرما کہتے ہیں مجھے یہاں بارہ سال ہو گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے درم راشتیتہ اور وشفاسوں کے باوجود دیش کی کہانی میں شامل کیا جا رہا ہے ایک سنچار پیشیور ایوام اونی کرشنن کے انسار گیر مسلمانوں کے لیے ویبہ تلاک حراسط اور ویراسط پر نیا ابودھاوی ناغرک کانون اپنے نیواسیوں کے لیے آشا جنک ہے گیر مسلمانوں کے لیے ایک نیا کانونی دھاچہ پیش کر کے یو ای کے نترتو نے انتراشتری پرتھاؤں کے ساتھ ایک لچیلا اور انت نیاک تنتر سنشت کیا ہے وہ کہتے ہیں ابودھاوی میں رہنے والے اونی کرشن کے لیے صداروں کی گھوشنا جبکہ یو ای اپنا سوڑ جینتی سمارو منا رہا ہے راشتر کے اتحاس میں ایک اور میل کا پتھر ہے مہاراشتر بیجنس پورم کے دوبائی استد چندر شیکھر بھاٹیا نے کہا کہ کانون دیش کے لیے ایک اچھا قدم ہے یہ گیر مسلمانوں کے لیے بہت اپیوگی ہے کیونکہ بال ہراسط کے ماملے میں دونوں پکش اب اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ذمہ دار ہوں گے سمودھایوں کو اس کا سواغت کرنا چاہیے انہوں نے کہا ابودھاوی میں رہنے والے ایک بھارتیے تکنیشین نے کہا کہ نئے قانون سے سمبندت ویورن ابھی بھی گیات نہیں ہے ہمیں اور ویورن سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے وشے شروپ سے ویراست قانون پر میں سپستہ کی تلاش میں ہوں یہ بھارتیے ویراست قانون کے سمانتر کیسے جائے گا مان لیجئے کہ کسی کے پاس سیمت ارب امیرات اور بھارت دونوں میں سمپتی ہے لیکن اس کی کوئی وسیعت نہیں ہے انہوں نے نام نہ چھپنے کی شرط پر کہا خلیس ٹائمز کی ریپورٹ کے انسار قانون جو انتراشتی سربتتم پرتاؤں کے روپ میں ہوتا ہے گیر مسلمانوں کے انتراشتی اسطر پر سویکرت قانون کے ادھین ہونے والے ادھیکار کی گیارنٹی دیتا ہے جو انہیں سانسکرٹک ریتی ریوازو اور بھارشا کے سندر میں پریچت کرتا ہے یہ بچوں کے سربتتم ہتوں کی رکشہ کرنے میں بھی مدد کرے گا خاص کر ماتا پتا کے الگاؤ کے ماملے میں یہ کہا کہ یہ قدم پرتیبہ اور کاشل کے لیے سب سے آکرشت اسطلو میں سے ایک کے روپ میں امیرات کی استطی اور ویشوک پرتیسپرتہ کو اونچائیوں پر لے جائے گا انہوں نے کہا کہ کانون میں ناغرک ویوہا تلاک بچوں کی سیوکت امیرکشہ اور ویراست کو کور کرنے والے کئی ادھیائیوں میں ویبھاجت بیس لیک ہے ابودھابی نیائک ویبھا کے عور سچیو یوسف سعید الابری نے کہا کہ نیا کانون دنیا میں اپنی طرح کا پہلا کانون ہے کیونکہ یہ گیر مسلم پریوار جیون کے بارے میں سب سے چھوٹے ویورن سے سمبندت ہے ادھکارک سمچار ایجنسی نے الابری کے حوالے سے کہا کہ نیا کانون پاریوارک ماملوں کے نیم میں ناغرک سدھانتوں کو لاغو کرتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ گیر مسلم پاریوارک ماملوں کو سمرپت پہلی عدالت کے استھاپنا جو ویدیشیوں دوارہ نیایک پرکریاؤں کو سمجھنے اور نیایک پردرشت میں سدھار کے لیے انگریجی اور عربی دونوں میں ہوگی الابری نے کہا کہ ابودھابی نیایک ویبھاگ گیر مسلمانوں کی ویتیگت اسططی کے مددوں کے ابھیناو سمجھان پردان کرنے کے لیے کام کر رہا ہے جو عدالتوں کے سامنے لائے جاتے ہیں ان کا ادھیان اور ویشلیشن کرنے اور پرکریشت ویدھائی سمجھانوں کے کام کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جو ایک پردان کرتے ہیں گلف نیوز کی ریپورٹس کے انسار ابودھابی امیرات میں رہنے والے ویدیشیوں کے لیے آدھونک نیایک دھاچہ پاریوارک ویبادوں کو لچیلے طریقے سے انتراشتی سربتب پرتاؤں کے انروپ حل کرنے کے لیے دیکھا جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے غیر مسلموں کے لیے یو اے ای میں قدم اٹھایا گیا کیونکہ حالی میں ترپورا کی ہنسا سبھی کو یاد ہے بانگلہ دیش میں ہندووں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا بدلہ دیش کے مسلمانوں سے لیا گیا یہ لگتار سوال جو ہے یو اے ای کی طرف سے کیا جا رہا تھا اور یو اے ای سرکار نگتار یہ پوچھ رہی تھی کہ آخر کان کوئی سخت قانون کیوں نہیں بنایا جاتا یو اے ای نے ایک سخت قانون جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بنا کر کے نفرت پیلانے والوں کے مو پر ایک قرارت تماشا بھی جڑ دیا اور نفرت پیلانے والوں کو کھلا الٹی میٹم بھی دے دیا کہ اگر نفرت پیلائی تو آپ کے اوپر کاروائی کی جائے گی کانونی طریقے سے اگر آپ اس میں دوشی پائے گئے تو سات سال کی سزا یا پانچ لاکھ کا ضرمانہ دینا ہوگا قابل تاریف قدم یو اے ای کا نفرت پیلانے والوں کے خلاف اٹھایا گیا ہے میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ